بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں گوھر برد سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدم میں حاضر ہوں میرے پاس جو خبریں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں دو خبریں تو ظاہر ہیں مسلمی نواز کے جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے بڑی خوشی کی خبریں ہیں پہلی خبر تو یہ ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ کا کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ منفی آ گیا ہے اور اب وہ صحت یاب ہو گئی ہیں لہذا جن لوگوں نے ان کی صحت کے لیے دعا کی تھی ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہیں اور مریم نواز صاحبہ اب صحت مند ہو گئی ہیں باقی جو کرونا کے ظاہر ہے آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں کمزوری ہوتی ہے انسان نکاہت فیل کر رہا ہوتا ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں فیلحال وہ ان کا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا ہے دوسری بات خبر یہ ہے کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ جنیت صفدر صاحب کی جو شادی کی تقریب ہے وہ لندن میں ہوئی ہے جس میں رکھنے اور خونے ڈالنے کی بڑی کوشش کی گئی وہ میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں بار تھوڑی سی آگئی جا کے ریپیٹ کر دیں گے تو وہ اپنا ان کی شادی وہاں پر ہو گئی ہے لیکن لاہور کے اندر بھی ان کی شادی کی خوشی منائی گئی ہے جی بلکل جاتی عمرہ کے اندر جنیت صفدر صاحب کی جو بہنیں ہیں انہوں نے اپنی والدہ یعنی مریم نواز صاحبہ سے اسرار کیا کہ یار دیکھیں ہم نہیں جا سکے وہاں پر شادی کی تقریب میں تساڑا پر آئے کلہ کلہ اسی خوشی بھی نہ منائیے تو لہٰذا انہوں نے اپنی بیٹیوں کہنے کے اوپر ایک ڈھولک کی تقریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رکھی اور اس ڈھولک کی تقریب میں انہوں نے مدو کیا جو کہ لڑکی والے تھے ان کے جو لوگ وہاں پر نہیں جا سکے ان کو بھی مدو کیا اس ڈھولک کی تقریب میں انہوں نے اپنے عزیز و کارب جو یہاں پر پاکستان میں موجود تھے ان کو بھی مدو کیا اور ساتھی ساتھ سیاسی شخصیات جن کے وہ بہت قریب ہیں یعنی خاص طور پر خواتین جو ہیں ان کو وہ اس میں شکریق کیا گیا اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ بھی شامل ہوئی اور ہنہ پرویز بٹ صاحبہ بھی اس میں شامل تھی تو وہ ڈھولک کی ایک تقریب ہوئی ظاہر ہے اوہ دے چلوگاں مانے اپنی خوشیاں اپنی چاہ پورے کیتے دور رہ کے جس طرح سے کر سکتی ہیں ظاہر ہے کہ زوم کے اوپر یا وٹسپ کے اوپر بچے کی ساری نکاح کی تقریب دیکھی ہوگی اس میں وہ بلائیں لیتی رہی ہوگی اور اس کے بعد پھر ڈھولک بجا ہوگا وہاں پر جو پنجاب کا ایک کلچر ہے اس کے مطابق سارا کچھ کیا ہوگا اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس مقصد کے لیے خاص طور پر مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی سپیشل اپنا ڈریس اپ کیا کپڑے بنوائے ان کی بیٹ صاحبزادیوں نے بھی سپیشل کپڑے بنوائے اور مریم اورنگزیب صاحبہ تھے مہندی لیا کے لیے گیاں سارت تھا تھے آج وہ پریس کانپریس کر رہی تھی تو ان کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی تو یہ ظاہر ہے کہ عورتوں کو اور رہواتین کو اپنے کسی بچے کی بیٹے کی بیٹی کی شادی کی جو خوشی ہوتی ہے وہ مرد ذرا کٹی سمجھ پان دینے وہ عورتوں کی اپنی جذبات ہوتے ہیں اس حوالے سے خاص طور پر بیٹے کی شادی کے اوپر ماں کے جذبے جو ہوتے ہیں وہ میں ملتظر ظاہر ہے کہ اس طرح سے نریٹ نہیں کر سکتا انہوں نے جذبات کو میں پراپر طریقے سے آپ کو بتا نہیں سکتا ایک کو ماں ہی دا سکتی تو وہ جو ہے نا انہوں نے اپنی خوشیاں جو ہیں وہ سیلیبریٹ کی ہیں اور وہ اس پر ظاہر ہے انہوں نے اس چیز کو میڈیا سے چھپا کے رکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میڈیا ہے وہ جب اس طرح کی باتیں پتا چلتی ہیں تو پھر وہ عجیب و غریب کانی ہیں کارڈ لینڈ میں پی ٹی والے جو ہیں نا وہ عجیب ہی ذہن کے لوگ ہیں وہ کارڈ لینڈ کے جناب اینے کروڑ دا آرسی انہیں لاکھ دا جڑانوں نے لینگا سوایا انہیں لاکھ دی انہیں جتی پائی اس طرح کی چیزیں وہ نکال کے پتہ نہیں کتھو لیندے نے اور وہ پھر بنا بنا کے وہ کیا کہتے ہیں فوٹو شاپ کر کے ان چیزوں کو وہ چلانا شروع کرتے ہیں لہٰذا انہوں نے اس بات کو مکمل پوشیدہ رکھا کچھ تصاویر جو انہوں نے بنائی بنوئی ہوگی یا ویڈیو بنی ہوگی وہ انٹرنل سرکل میں ہی ہے ابھی تک ظاہر ہے مارکٹ میں نہیں آئی کسی جگہ اوپر ایسے یار شادی اور یہ خوشیاں جو ہیں مطلب وہ اتنی کچھ ذاتی بھی تو ہو سکتی ہیں بلہ ضروری تھی نا کہ ہر چھائے میڈی دے سامنے آن دی پھرے لیکن چونکہ وہ مریم نواز کے سابزادے اور نواز شریف کے نوازیں ہیں تو وہ اس حوالے سے تو ان کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے اس خبر کی ادروائز اتنے برے حالات جا رہے ہیں حاصل پر نون لیک کے اوپر پچھلے تین چار سال سے تو اس میں یار بندہ پڑی خوشی تینجوائے کرے جو نیاب نے کرنا ہے جو عمران خان نے کرنا ہے جو معاملہ چلنے ہیں مستقبل میں یا ماضی میں چلتے رہیں وہ اپنی جگہ پہ چلتے رہیں گے لیکن یہ خوشی کے لمحے جو ہیں وہ ایک ماں نے ایکچولی انجوائے کیے ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے نون لیک کے چاہنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے اچھا اب دوسری جو خبر تیسری بلکہ جو خبر ہے وہ نون لیک کے چاہنے والوں کے لیے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جناب نیاب نے ایک کیس میں شواشنی صاحب کو طلب کیا اور اس میں الزام یہ ہے کہ جناب احسن اقبال کے بھائی کو پنتالیس لاکھ روپے کا ٹھیکہ دیا گیا پھول بوٹے لاندہ پی ایچے کی کسی اس میں کوئی سی ترقیاتی سکیم کے اندر اچھا میں آپ سے یہ ارز کروں کہ یہ پہلے کیس بنایا تھا آتے ہی یہاں پر پی ایچے نے اور جو احسن اقبال صاحب ہے ان کے بھائی کے اوپر جناب تو اسی این اے کروڑ دا ٹھیکہ لیتا پھر وہ لاکھوں میں آگیا ٹھیکہ اس کے اوپر نوٹس ہوئے نیاب کی جانب سے بھی ایف ای اے کی جانب سے بھی پی ایچے نے کیس بنا کے بھیجا تھا وہ تو کچھ نہیں نکلیا جب اس میں سے کچھ نہیں نکلا تو انہوں نے شباز شریف کو چونکہ پکڑنا ہے شباز شریف ملببہ نہ پانا ہے ٹھیک ہے کہ جناب کسی طرح کی نوٹ پھڑیے لہٰذا انہوں نے اس حوالے سے ایک ان کو نوٹس دے دیا نیپنڈی نے اور وہ اس میں پیش ہوں گے نہیں ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ ان کا اپنے قانونی ماہرین سے مشورہ کر رہے ہیں لیکن اس پر احسن اقبال صاحب نے بڑا زبردست چیلنج کر دیا ہے طریقہ انصاف کی حکومت کو اور طریقہ انصاف کی حکومت نے یہ کہا ہے کہ جناب کو کہا ہے یہ انہوں نے کہ جناب ہم نے بتیس عرب روپے کی جو ہے نا ہمارے بجٹ تھے جتنی ڈویلمنٹ ہوئی پانچ سال کے دوران آپ اس بتیس عرب روپے سے بتیس پیسے کی کرپشن ثابت کر کے دکھائیں بتیس پیسے کی کرپشن ان کا ثابت کر کے دکھائیں لیکن آپ تو خود بہت زیادہ کرپٹ ہیں میرے سامنے پڑی ہے انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کوئی ماندار کون کہتا ہے وہ ایک مافیا کے سرپرست ہیں اور میں قرائے کے گھر میں رہتا ہوں لیکن عمران خان سے زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہوں اچھا ایسان اقبال صاحب کے ساتھ میرے جو لوگ میرا ویلہ مسلسل دیکھ رہے ہیں ان کو اس بات کا علم ہوگا کہ میں ان کو سیاسی طور پر اتنا اپریشیٹ نہیں کرتا ان کے سیاسی جو روح جانات ہیں خاص طور پر ایک خاص سمت کے حوالے سے تو میں ان کو کوئی اتنا اپریشیٹ نہیں کرتا ہمیشہ انہیں خاک کے لفظ سے یاد کرتا ہوں لیکن یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایسان اقبال صاحب کے بارے میں آپ کوئی بھی رائے رکھیں مگر وہ بندہ ایماندار ہے یہ بات میں بالکل اپنی کیا کہتے ہیں پوری تحقیق کے بعد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قرائے کے گھر میں وہ رہتے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے ایماندار آدمی ہیں وزیر بھی رہے ہیں وزیر داخلہ بھی رہا پائی ہیں وہ پلاننگ کمیشن کا ہیڈ بھی رہا ہے مطلب اتنے بڑے بڑے ہوتوں کے اوپر رہنے کے باوجود ایسان اقبال صاحب قرائے کے گھر میں رہتے ہیں ان کے صاحبزادیں ہیں وہ بھی پڑے لکھے ہیں خود یہ انجینئر ہیں تو ایک یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ جناب میں قرائے گھر پہ رہتا ہوں اور عمران خان سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں یہ بات جو ہے یہ سوال ان کا بالکل جائز ہے عمران خان کو اس کا جواب دینا چاہیے کیونکہ عمران خان اکثر یہ دعوے کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں یہ ہوتا تھا تو اوپائین وہ اس طرح کی ریاست مدینہ تو خیر میرا نہیں خیال کہ کبھی کہیں بن سکے گی جو وہ تظہر ایک مثالی پیاست تھی اس کی تو خیر ہم پیروی کرنا شروع کر دیں یا اس کے نقش قدم پر بھی چل پڑے اگر کہ چلو ہے راہ اس پاسے جاندہ تو بہت بڑی بات ہوگی لیکن عمران خان تو اس ڈگر تینے نا آئے وہ تو اور پہ ٹرین ہے ٹیک ہے لیکن چلے اگر فرض کرے عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح کی ریاست قائم کروں گا تو سب سے پہلے اس میں جواب دے جو ہوتا ہے وہ حکمران ہوتا ہے ٹیک ہے اور یہ اس وقت کی حکمران سے پوچھاتا کہ بھائی جو چادریں ملی تھی اس میں آپ کی یہ کمیز نہیں بن سکتی تھی آپ کے پاس اضافی کپڑا کہاں سے آیا اس کا جواب دے دے تو پھر خلیفہ وقت نے اس کا جواب دیا تھا ٹیک ہے کہ کہاں سے آیا اور ثابت کیا تھا خان صاحب آپ کے پاس تین سو کنال کا گھر ہے چلے وہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو گفٹ کر دیا آپ کی صاحب کا بیوی نے تو یہ ٹیک صاحب کم کیوں دیتے ہیں ایسا نقبال سے ایسا نقبال بجارہ تھے مڑا عدنی ٹیک ہے میرے نال دا کرہے دے کرتے رہے نال آپ تین سو کنال کے گھر میں رہ کر اور ٹیکس ان سے کم دیتے ہیں یہ بڑی اگزیب بات ہے اس کا جواب ضرور دینا چاہیے لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس بات کا جواب دیا جاتا شہباز گلد صاحب اچانک انٹرو میں ہے اور انہوں نے جناب جو پریس کانفرس ہوئی وہ پنتالیس لاکھ کا نوٹس ہے ٹیک ہے اور انہوں نے شہباز گلد صاحب نے اس کو پنتالیس کروڑ پر پہنچا دیا نون لیگ والے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں بتا رہے ہیں کہ پنتالیس لاکھ کا نوٹس ہے اور وہ کہتے ہیں جی پنتالیس کروڑ دی تسی گالے کر رہے ہو پنتالیس کروڑ تسی تاڑے ابے دے پیسے سن تسی کتولے اندے سن اس طرح کی انہوں نے لینگویج استعمال کی ہے تو اب بندہ یہ پوچھے پائیں کہ سوندے سے ہی طرح لہو سمجھنا تو مطلب اللہ ہی تانو دایت سمجھ سکتے ہو میں سارے تریکی انسا والوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تالہ ہی حدایت دے تو سمجھ سکتے ہیں آپ لیکن سوندے سے ہی طرح لہو نا بلہ اتنی کاری کال چی فٹا فٹ ویڈیو بیان جاری کرن دی فٹا فٹ ٹویٹ کرن دی کئی دیا کالیاں پہی ہیں تانو کی مسئلے نے تیانل غورنل پہلے گل سن لہو پھر کوشش کرو تانو سمجھ آجے اور اگر آپ کو بات سمجھ آجے تو اس کے اوپر آپ ریسپونڈ کریں یہ کیا تریکی کار ہوا کہ جناب اس طرح سے آپ بات کو ٹویسٹ کرتے چلے جائیں وہ ہم دعا کہتے رہے وہ دغا سمجھتے رہے وہ والا سین تو یار آپ نانا کریں اب پنتالیس لاکھ اور پنتالیس کروڑ میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے بہرحال یہ جو انکوائری ہے یہ پہلے دو فورمز کے اوپر ہو چکی ہے اب دوبارہ ایک نئے تریکی کے ساتھ شباہ شریف صاحب کو پھسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پھر طرح پھا پھا لیے تو انہوں کہر لیے یہ ان کا ایک خیال ہے بھر وہ بھی پھستے ہیں نہیں پھستے سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ بہت لمیہ کانیہ ہیں جس طرح کا ہمارا سسٹم ہے اس میں تو فوری طرح انصاف کی یا سزا جزا کا کوئی تصور نہیں ہے لیکن جو اس کے اوپر الزام لگتا ہے اس کی سزا اسی وقت شروع ہو جاتی ہے میڈیا ٹرائل اسی وقت شروع ہو جائے گا اگر نیاب نے گرفتار کر لیا تو نوے روز تک کوئی آپ کی زمانت اپلائی نہیں ہو سکتی ساٹھ روز تک زمانت اپلائی نہیں ہو سکتی آپ تو قید میں چلے گے اچھا پھر وہ قید میں چلے گے تو اس کے بعد پھر ڈیڑھ دو سال کا پیڈیڑھ پکا لمحہ تو اسی اندر چلے جاؤ گے تو وہ بندہ تو سزا بھوگتا ہے نا وہ بندہ تو سزا بھوگت لی اب شباز شریف صاحب نے جتنی جیل کاٹ لی ہے حمزہ صاحب نے کاٹ لی ہے بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے کاٹ لی ہے دالت سے کوئی سزا ان کو ابھی تک نہیں ہوئی اسی طرح عاصف زرداری صاحب جو تھے انہوں نے جو گیارہ سال نو سال ایک دفعہ دو سال پھر اور پھر ایک ڈیڑھ سال دوبارہ تو چودہ سال کے قریب جو تیرہ چودہ سال کے قریب انہوں نے قید کٹی ہے تو اس میں سے کسی کیس میں انہیں سزا نہیں ہوئی سب کیسوں سے وہ بری ہوگے ابھی بھی جو کیس چل رہے ہیں پتہ نہیں کیا انتیجہ نکلے کا لیکن جو ہمارے قانون بنانے والے ہیں ان کو اس طرح ضرور غور کرنا چاہیے کہ یار جو تکر سزا نہیں ہوتی اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کے اندر لوگوں کو اندر رکھنے کی ضرورت کیا ہے کیس چلتا رہے اپنی جگہ کے اوپر جب سزا ہو تو گرفتار کر لیں جیسے جدہ آپ ان کا ای سی ال پر نام ڈال لیں جو آپ نے آلوڈی ڈالا ہوا ہے تو شباز شریف ورگہ بندہ کے لئے لکتے سکتا نہیں ٹھیک ہے نہ ہی حمزہ شباز لکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ نامور لوگ ہیں ان کو لوگ چہرے سے پہچانتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ یہ سیاسین تقام ہے جو لیا جا رہا ہے لیکن اب 32 پیسے جو ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ثابت کر کے دکھائیں ایسین اکوال صاحب بھتی پیسے جو رہنا ہو اب تو بہن بھتیس پیسے کہیں ہوتے ہی نہیں ہیں پیسہ والی کانے ٹیڈی پیسے ہی نہیں کانی تھے موکی گئی ہوئی کسی جگہ پہ ایسا ہوتے ہی نہیں ہیں تو بہرحال انہوں نے یہ بڑا دعویٰ کر دی ہے اور ایسین اکوال صاحب کا یہ دعویٰ جو ہے وہ وقت بتائے گا کتنا سچا کتنا جھوٹا ہے لیکن یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کرپٹ آدمی ہے انہوں نے کہا وہ ایماندر نہیں ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں وہ ایماندر نہیں ہے اس کا مصال ہے کہ وہ بے ایمان آدمی تو پھر وہ اس کے ثبوت کا طور پر کہہ رہے ہیں کہ جناب میں کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں اور عمران سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں اور عمران خان تین سو کنال کے گھر پہ رہتا اور اس سے کم ٹیکس دیتا ہے تو اس بات کا جواب جو ہے وہ طریقہ انصاف کے چاہنے والوں کو یا عمران خان کے ترجمان کو ضرور دینا چاہئے اور جواب الزام کے سطور پہ نہ سامنے آئے بلکہ ڈاکومنٹس لے کر آئے انہیں بتائیں کہ جناب ایت آڈا ٹیکسٹ پہ کیتا ہے تو ایس آڈے وزیران پہ ٹیکسٹ پہ کیتا ہے یہ اس کے ذرائع آمدن ہے اور یہ اس کے ذرائع آمدن ہے کبوت اللہ مچھوڑا کہ جان دی ضرورت ہی نہیں ہے جو ریٹرنز جمع کروائی ہوئی ہیں دونوں صحاب کی وہ نکلوائیں حکومت آپ کی ہے اور لا آگے پریس کانفرنس کر دے اللہ اللہ خیاری صلی اللہ ثابت ہو جائے گی ساری کر باہر سیاست میں ایسے الزامات لگتے رہتے ہیں لیکن چونکہ عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے الزامات لگانے اور الزامات کی بنیاد پر لوگوں کو کام کرنے سے روکنے کی بہت زیادہ کمپین کی بھی ہے لہٰذا اب یہ چیزیں پلٹ پلٹ کر ان کی طرف آ رہے ہیں آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنید صفدر کو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی جو ہے مستقبل میں وہ ان کو محفوظ رکھے اور خوشیاں دے اور مرین نوا صاحبہ کو بھی مبارک ان کے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے اور جو نون لیگ والے ہیں ان کو بھی یہ جو ہے نا مبارک کہ انہوں نے تی پتردہ ریا ہوگیا فیل وقت اتنا ہی ملتے گی لیوی لاگ